بلکم باک ٹوئی اوڈ چینل اور گائز آج ہم پڑھنے والے ہیں تمہارے ہون بل بک کے چپٹر نمبر ون دہ پوٹریٹ آف آ لیڈی ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی جس کو جب تم سنوگے تو شروع سے لے کر کے بیٹ سے لے کر کے اندر میں تم ایک سیکنڈ کلے بھی اپنے دھیان کو ہٹانے پاؤگے بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے بہت زیادہ ایموشنل بھی ہو جاؤگے تمہیں یاد ہو جائے گی آج آئے گی بوری طرح سے تم کیاپچر ہو جاؤگے کہ کیسے تم اپنا ٹائم سپنٹ کرتے تھے نانا نانی دادہ داری کے ساتھ میں چپتوں گرمیوں کے چھٹیوں میں جاتے تھے کس طرح سے ایک اٹیشمنٹ تھا کتنا ٹچنگ ہوتے ہیں وہ لوگ اور ہم ان کو کیا دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں سارا کچھ اس کہانی کے اندر میں پڑھنے والے ہیں تو بہت ہی دھیان سے سننا اور اس کے بعد میں میں تمہیں ایک ایک پوائنٹس اس کہانی کے سمجھانے کے دوران میں تم کو ایک ایک پوائنٹس ایک ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا تو یہ جو کہانی ہے اس کے رائٹر ہیں آؤثر ہیں ایمیننٹ رائٹر خوشونت سنگھ جانے مانے رائٹر ہیں اور تم نے ان کے لکھے ہوئے شاید کسی کہانی کو تم نے پڑھا ہوگا تو یہ جو کہانی ہے یہ ایک بہت ہی پیارا سا tribute دیا ہے خوشونت سنگھ نے خود کے خود کی جو ان کی جو grand mother تھی ان کے اوپر میں مطلب اپنی دادی کے ہی جو کہانی ہے ان کے ساتھ میں ان کا relationship کیسا تھا bonding کیسا تھا اس چیز کو انہوں نے اس کہانی کے اندر میں سمجھایا ہے یا کہلوڑ کی depict کیا ہے چیک ہے تو بھائی اب بات کرتے ہیں تمہارے ایک bonding کے بیچ میں جو bonding تمہارا دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ میں رہتا ہے چیک ہے تو کچھ ایسا ہی bonding تھا جو eminent writer ہیں خوشونت سنگھ ان کے اور ان کے grand mother کے بیچ میں لیکن ایک چیز ہوتا ہے نا کہ سمیہ کے ساتھ میں ہر چیزوں میں تھوڑا سی دھول بڑھ جاتی ہے ہاں ایک relationship میں بھی ایک دوری سی کھچاف سے آ جاتی ہے جیسے کی ہم بولتے ہیں نا ہم لوگ modern بہت ہو گئے تو وہ modernness کا کہیں نہ کہیں چھلک آ جاتا ہے تو کچھ یہی چیز ہے یہاں پہ چیک ہے اب جلدی سے شروع کرو دیکھو یہاں پہ شروعات میں کچھ glimpse ہے کہ یہ جو story ہے نا ایک loving tribute ہے خوشونت سنگھ کے دوارا اپنے دادی کے پرتی چیک ہے یہ story جو ہے وہ دکھاتا ہے ایک human relationship کو چیک ہے انسانی ایک رشتہ کیسا ہوتا ہے it is a realistic account of how grandparents give all their time love and affection to their grandchildren ایک مطلب grandparents جو ہمارے ہوتے ہیں دادا دادی نانا نانی وہ کس طرح سے اپنا پیار لوٹاتے ہیں لیکن کیا ہم اس طرح سے دے پاتے ہیں اب کچھ important characters کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں number one character جو سب سے زیادہ جن کے بارے میں discuss ہوئے اس کہانی میں وہ ہے grandmother اور author خود چیک ہے تو یہاں grandmother کے بارے میں کیا ہے کچھ points یہاں پہ دیکھ لو وہ جو ہیں وہ بہت ہی extremely religious اور بہت ہی دیالو لیڈی تھی چیک ہے height کی اگر ہم بات کریں تو چھوٹی تھی تھوڑی سی ہلکی سی وہ healthy تھی and slightly bent اور بڑھی تھی کیونکہ یہ جادہ ہو گیا تھا تو تھوڑا وہ جھک کے چلتی تھی وہ ہمیشہ spotless بینا داک کا ایک سفید ساڑی وہ پہنے میں رہتی تھی ایک سفید کپڑوں میں وہ رہتی تھی اور یہ جو کہانی ہے اس میں author بتاتے ہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ اپنے دادی کے ساتھ میں گاؤں میں رہتے تھے تو ان کے اردگیت چکر کاٹا کرتے تھے انہی کے ساتھ میں سکول جاتے تھے آتے تھے اور جب وہ سکول میں گاؤں کے سکول میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی دادی گھر واپس نہیں آ جاتی تھی بلکہ سکول کے بغل میں ایک مندر ہوا کرتا تھا اسی میں وہ بیٹھے رہتی تھی چینٹ کرتے رہتی تھی پراتھنا کرتے رہتی تھی اور جب ان کا چھٹی ہوتا تھا وہ ساتھ ہی آتی تھی اور اس دوران ان کا جو lips her lips constantly moved in inaudible prayer وہ لگا تھا پراتھنا کرتے رہتی تھی اور ان کا ایک bonding تھا نیچر کے ساتھ میں اور ساتھی ساتھ جانوروں کے ساتھ میں بھی اب بات کرتے ہیں وہ اپنے بچپن کے لینوں کو یاد کرتے ہیں اپنے رشتوں کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی رشتہ کیسا تھا ان کی دادی کے ساتھ میں اور اگر اوثر کے انسار بات کیا جائے تو وہ ایک ایسی divine author کہتے ہیں کہ میری دادی جو تھی وہ ایک ایسی divine beauty تھی کہ جیسا کہا جا سکتا ہے کہ سفید جو پہاڑ ہوتے ہیں برف کی چادر اوڑے وے تو بلکل ویسی ہی ہوتی تھی اب یہاں پہ کیا چیز ہے کہ اوثر جو ہے وہ اپنی grandfather کو شروع میں ہی تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں grandfather کا ویسے اس کہانی میں زیادہ ذکر نہیں ہے صرف دیوار میں ایک فوٹو ٹنگا ہوا ہے ایک old age آدمی کا اور تربند ہیں پگڑی ہیں تو اس سے ہی ایک جھلک نظر آتا ہے اور دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ فوٹو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دادا جی جو تھے وہ لڑھا کم سے کم ایک سو سال کے رہے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے شروع ہوتی ہے تمہاری پوری کہانی کہ آثار جو ہے وہ اپنا بچپن اپنی دادی کے ساتھ میں بٹاتے ہیں تو وہ بٹاتے کیسے ہیں ایکچلی میں دیکھو جو کی عام طور پر ہوتا ہے کہ جو ماتا پیتا ہیں وہ کمانے کے لیے شہر چلے جاتے ہیں تو سیم آثار کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے یعنی کہ خوشون سنگھ کے ساتھ میں بھی کہ بھائی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں آثار کے یعنی کہ خوشون سنگھ کے وہ ان کو چھوڑ کر کے ان کی دادی کے ساتھ میں چھوڑ کر کے وہ شہر چلے جاتے ہیں کام کے سلسلے میں روزی روٹی کے سلسلے میں اور گاؤں میں کیا ہوتا ہے ان کی ماں جو ہے وہ مطلب دادی جو ہے وہ took care of all his needs she used to wake up him up in the morning get him ready for the school ٹھیک ہے اور مطلب وہ سب چیز کرتی تھی صبح اٹھانے سے لے کر کے تیار کرنے سے لے کر کے جیسا میں نے بتایا اس کو ان کو نہلانا دھولانا اور پھر دادی اور آثار کے بیچ میں bonding کتنا سپیشل تھا یہ سمجھ سکتے ہو کہ دادی جب آثار کو بچے کو اس چھوڑے بچے کو تیار کرتی تھی نہلاتی دھولاتی تھی تو اس وقت وہ پرارتھنا جو ہے نا prayers جو ہے وہ چینٹ کرتے رہتی تھی تاکہ وہ qualities جو ہے وہ اس بچے کے اندر میں بھی چلے جا اور اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں جب وہ سکول چھوڑنے جاتی تھی تو بھی وہ اس کے ساتھ جاتی تھی یہاں تک کی سکول جب تک چھٹی نہیں ہوتی تھی وہ بگل کے ایک مندر میں بیٹھے رہتی تھی پرارتھنا کرتے رہتی تھی کتنی دھارمک تھی آپ سمجھ سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں جب وہ واپس لوٹتے تھے تو وہ جو گلی کے کتے ہوتے ہیں ان کو وہ چپاتیز بھی کھلاتے ہوئے آتی تھی جس سے شو ہوتا ہے کہ ان کا اینیملز کے پرتی پیار جو ہے وہ کتنا تھا لیکن پھر ایک آتا ہے بہت ہی بڑا ترننگ پوئنٹ in the relationship of grandmother and the author دیکھو یار یہ ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ میں اپنے grandparents کے ساتھ میں ایک الگ bonding ہوتا ہے لیکن جیسے سے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ایک الگ type کا چیز ہو جاتا ہے رہے اب تو ہم بڑے ہو گئے اب تو کوئی گودی لے رہا ہے تو زیادہ ہم کو اٹھ پٹا لگ رہا ہے کوئی ہمیں چھو رہا ہے تو ہمیں اٹھ پٹا لگ رہا ہے بہت سارے type کے mix feeling ہو جاتے ہیں اور یہی چیز ہوتا ہے author کے ساتھ میں بھی کہ جب ان کے parents نے author کے parents خوشون سنگھ جی کے parents جب ان کو شہر بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں رہنے کے لیے دادی کے ساتھ میں وہاں رہنے کے لیے مطلب وہ لوگ شہر چلے جاتے ہیں تو سارا چیز بدل جاتا ہے کیا بدل جاتا ہے کہ شہر میں author ایک English school جانا شروع کرتے ہیں ٹیک ہے motor bus میں تو motor bus میں جانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی دادی کا ساتھ چھوڑیا کیونکہ آپ تو وہ بس میں جاتے تھے تو دادی کا ساتھ ایک پہلا break یہاں آیا دوسرا کس school admission ان کا English medium school admission جس کے وجہ سے گاؤں کے school میں Hindi میں پڑھائی ہوتی تھی regional languages ہوتے تھے تو وہاں دادی help کر سکتے تھی لیکن English medium school میں ہونے کے وجہ سے وہ بھین بانڈنگ ختم ہو گیا مطلب main جو دو بانڈنگ pillars تھے وہ چیزے یہاں پہ ختم ہو گئی اب دادی کے پارٹ میں ہم دیکھیں تو کیونکہ وہ شہر میں تھی تو ان کو street dogs جو تھے وہ نہیں ملتے ہو رہا تھا تو وہ گائب ہونے کے وجہ سے جو author کا لگاو تھا دادی کے پرٹی وہ کہیں نہ گھٹ رہا تھا اور ایک بہت بڑا breakthrough ہوا ایک اور چیز جب common link of friendship gets snapped اب common link ایک اور بہت بڑا بچا ہوا تھا بیسائید school جانے تیار ہونے چھوڑنے جانے یا پڑھائی میں help کرنے کے علاوہ وہ کیا تھا common room common room مطلب the common link of friendship between the author and the grandmother was broken when the author went to the university and was given his own room مطلب جب university پہنچ گئے تو ان کو separate room دیا گیا کہ تم بڑے ہو گئے ہو تو بڑھ الگ room میں رہو اب یہ common link تھا وہ بھی ختم ہو گیا natural ہے جو bonding تھا وہ بھی ٹوڈیا تو ایسی کچھ چیزیں ہو رہی تھی اب دادی نے ایک طرح سے accept کر لیا تھا اپنے loneliness کو and rarely spoke to anyone اب وہ کسی سے بھی کم سے کم بات کرتی تھی بس دن بھار بیٹ کر spinning the wheel جو سوٹ ہے اس کو کاتے رہتی تھی and reciting our prayers اور ساتھی ساتھ اپنے پرارتھنا جو ہے وہ بولتے رہتی تھی صرف کیا ہوتا تھا دوپہر میں ان کو relax لگتا تھا وہ ہی ایک point of time ہوتا تھا جب وہ relax ہوتی تھی کیونکہ سپیروز کو فیڈ کھلاتی تھی آب گلی کے کتے تو ملتے نہیں تھے آخر کے ساتھ میں بچے کے ساتھ میں تو relationship ہی بے وقت بھی زندہ تھی تو انہوں نے کیا کیا دادی خوش ہوگئے میرا پوتا آرہا ہے تو پورے آسپڑاس کے لوگوں کو اس نے اکھٹا کیا اور اس کے گھر آنے کی خوشی کو جوش خرش کے ساتھ میں منایا بہت لوگوں نے منع کیا تھا کہ مات کرو بھائی ایجٹ ہے لیکن پھر بھی تھا جو ایک تچنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہوا کہ شام کے سامنے پر جب سورس جوب رہا تھا سب سے سٹرینج بات یہ تھا کہ ہزاروں کی سنکھیا میں سپیروز جو ہے گھریا چڑھیا وہ آ کر کے ان کے dead باڈی کے پاس میں بیٹھی ضرور تھی لیکن they did not chirp مطلب انہوں نے چاہایا نہیں یہ سٹرینج بات ہے اور یہ connectivity show کرتا ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں کتنا attachment ہے جو ہم لوگوں میں نہیں مطلب وہ آتھر کی ماں روٹی کے ٹکڑے کو بریٹ کے ٹکڑے کو فیلا کے دیتی ہیں سپیروز کو کہ کھالے کم سے کھا یہ چڑیا جانور سب تو وہ چڑیا نہیں کھاتی ہیں ایک بھی چڑیا اس میں سے ایک بھی دانہ کو نہیں چنتی ہے اور جب when they carried her dead سپیروز چپ چاپ وہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن ایک بڑا سوال یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے کی بھائی کیا ہم لوگ ایسے ہی ہیں یا ایسے ہی ہوتے رہنا چاہیے ہمارے ساتھ میں خود خوشون سنگھ اس کہانی اس خود کے کہانی the portrait of a lady کے through وہ اس چیز کو spread کر چاہتے ہیں پہلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ہی attachment ہونا چاہیے اپنے parents کے پتی یا grandparents کے پتی ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے extreme care کرتے لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک extra care ملنا چاہیے بلکل کرنا ہے اس chapter کا بھی اگر آپ PDF چاہتے ہو تو اس کا link میں دی دوں گا فری داؤن